پریکٹیکل سلوشن ہے نفسِ امارہ کو کنٹرول کرنے ٹھیک ہے دوسرا دیکھیں ایسی ایسی ٹرگرز کو آوائٹ کریں جو نفسِ امارہ کو اکساتے ہیں سبلیمینل میسجز میں نے آپ کو بتا دی ایسی موویز دیکھیں نا جس میں بیکار قسم کے سینز ہیں جو ٹرگر ہے ایسی ٹی وی سیریز ہی نہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز انتہائی گندی ہے اس میں گندے سین آئی ایم ڈی بی پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لیا کریں اس کی وہ پی جی ریٹنگ چیک کر لیا کریں پیرنٹل وہ چیک کر لیا کریں سٹیفیکیٹ ٹھیک ہے نا نہیں دیکھنی بات ختم جتنی مرضی مشہور مووی ہے نہیں دیکھنی کیونکہ میرا ایمان جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں ڈاکیمنٹریز دیکھ سکتے ہیں ہسٹری پہ میرا بڑا انٹر ہے ہسٹری کی ڈاکیمنٹریز دیکھیں آئی یوسفل ڈاکیمنٹریز دیکھیں ڈاکیمنٹری مووی دیکھ سکتے ہیں ایک کیٹیگری ہے نا موویز کی ڈاکیمنٹری مووی تو ریپلیس کریں ان چیزوں کو ان سے ٹھیک ہے اس سے نفس امارہ آپ کا کافی کنٹرول میں رہے گا اور پھر نفس امارہ کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وضو میں رہنے ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی اسم نے بتا دیا وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کریں واش روم گئے وضو کر کے نکلا گئے اس کو عادت بنا لیں ٹھیک ہے یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائیں یہ وہ عادت ہے کہ بلال رسولان ہو وضو کر کے دو نفل پڑا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی اسم نے کہا کہ جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ ہے کیونکہ وہ گھوڑے کے لگا ہم حضرت بلال نے پکڑی ہوگی ٹھیک ہے یعنی حضرت بلال تو کیوں تہیت الوضو دو نفل وضو کر کے دو نفل اس کو عادت بنا لیں رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لیں نا رات کو آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں سونس پہلے وضو کریں وضو کر کے دو نفل پڑیں دو نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں سورہ عمران کی آخری دس آئیتیں پڑھیں سورہ سجدہ پڑھیں اور آخری دو آئیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں اس کے بعد اگر نہیں نہیں آرہی تو کتاب اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں می بھی سائنز آف دی آور ٹھیک ہے نا ابن کسیر کی دی بک آف اینڈ ابن کسیر کی ہے دار اسلام سے بڑی انٹریسٹنگ ہے اس میں انہوں نے قربے قیامت کے سائنز ڈسکس کی ہیں وہ وہ لے کر بیٹھ جائیں وہ پڑھیں نالج پڑھیں آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی آپ اتنا سپیرچل فیل کریں گے وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو فیسیکل سٹرنٹھ ملے گی یہ آپ کو بتائیں نبی سرسل نے فرمایا تحجت کی نماز میں بیماریوں کا علاج صحیح حدیث ہے ہر قسم کے بیماری اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا ان کا کلپ سامنے آگیا انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تحجت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سٹرنٹھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی ہے آپ سمجھ گئے ہوگے کیسی سٹرنٹھ ٹھیک ہے جنریشن کیسے قائم رہتی سیکشل سٹرنٹھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی at the same time nine بیویاں تھی آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے rights نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویاں کے nine at the same time nine ٹھیک ہے بڑی بات تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے ان کی روٹین دیکھیں تحجت تحجت کی نماز آدھا آدھا گھنٹا کھڑے ہو کے کیا ہوں اس کے بڑے فائدے ہیں اس میں بیماریوں کا علاج ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی نفس امارا بہت کرب ہوتا ہے یہ تو سورہ مضمل میں ہے کہ کیام تحجت کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے وہ یہی ہے نفس امارا کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے تو دیکھیں practical چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں والے کرنے کو بہت کچھ ہے اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے تو ایک اور practical ایکٹیوٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ وائنڈ اپ کہ سورہ الاسر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائے کیسے دیکھیں سورہ الاسر میں چار چیزیں والاسر ان الانسان اللہ فی خوش تمام انسان خساری میں سوائے نمبر اون ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے فیت کیا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے فیت کا ایسی کوئی بک پڑھیں ٹھیک ہے کہ فیت مجھے پتہ لگے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیے لیکچر سن لیں things that matter میری ایک سیریز ہے اس میں میں نے اس پہ سیزن ون میں میری چینل پہ اس میں میں نے ایمان پہ بہت discussion کی ہے فیت پہ بہت زیادہ discussion کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے کام کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ عمال لائیں جو فیت کو بڑھانے والے نہ کہ کام کرنے والے میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے میوزک breeds hypocrisy in the heart یہ ابنِ قیم کا کوٹ ہے بالکل صحیح میوزک زیادہ سننے سے ادھر hypocrisy آتی ہے انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری طرف سے وہ در ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جہنا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تو اس کو avoid کرنا بہت ضروری ہے تو ایسے عمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں ایسے عمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لائے جا ایک بردر ماشاءاللہ youth club کے ساتھ associated ہیں آج سے دو سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں OCD ہے OCD سمجھتے ہیں obsessive compulsive business اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا دوائیوں پہ دوائیاں psychologist آج اس نے پچھلی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں دین کا کام کرنا شروع کیا ہے بیزی ہوا ہوں OCD ختم ہوگی یہ جو بیماری ہے نا OCD major depression generalized anxiety یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے میرے اپنے جو ہے نا انکل ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا personally میں نے میرے بہت close ہیں نہیں ٹھیک ہو رہی generalized anxiety تھی panic disorder تھا panic پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ ابھی ایک سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں strength find کی ہے ان کا ذکر کی ہے اللہ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے گا شفاہ دے گا ٹھیک ہے اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی powerful چیز ہے اتنی powerful چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتا لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا تو آپ ایک منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں آپ دیکھیں search کریں good deeds میں سب سے پہلے نماز ٹھیک ہے پہلی بات تھی ایمان ایمان لاؤ ایمان کو boost کرو نمبر ٹو عملِ صالح سورہ اثر عملِ صالح ہیں کیا ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ which is the best of deed یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے کیا فرمایا praying نماز on its prescribed time کوئی اور نہیں یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو یا فلانے کی مدد کرو نا پہلا عمل praying نماز on its prescribed time کیوں کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے پوچھا پھر what next حسنِ صلوق ماباپ کے ساتھ دوسرا بہترین عمل حسنِ صلوق ماباپ کے ساتھ حسنِ صلوق ماباپ کے ساتھ اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی tolerance ہے نا ہر انسان میں tolerance ہوتی ہے اس tolerance کی پیک ماباپ کے سامنے ہونی چاہیے اس tolerance کی پیک انتہا ماباپ کے سامنے ہونی چاہیے ماباپ آپ کو بہت hurtful باتیں کریں گے ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں ہو سکتا ہے کچھ غلط decision لے لیں لیکن ہمیشہ جتنی tolerance آپ اپنے best friend کو دکھاتے ہیں کہ یار نہیں اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے تعلق نہ خراب ہو جائے تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں ٹھیک ہے جتنی tolerance ہم boss کو دکھاتے ہیں نا کسی boss کو کہ یار نہیں میری salary روک لے گا اس کے سامنے غصے نہیں ہونا ٹھیک ہے یہ tolerance کے اقدار ماباپ ہے جتنا برداشت کر سکتے ہیں ہم ماباپ کو کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں نہیں tolerance کا tolerance کا مطلب ہے کہ نہیں میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں ٹھیک ہے مجھے بات بری لگ رہی ہے اس level کو اوپر لے جائیں یہ اچھا عمل ہے اس کو practical لائیں اپنی life میں ٹھیک ہے